بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں آپ سکوتے گرناطا کے بارے میں دردناک واقعہ سے آگاہی حاصل کریں گے کہ کس طرح دشمن کی چالوں کے ساتھ ساتھ اپنوں کی غداری نے اسلامی سلطنت کے عروج کو زوال میں تبدیل کر دیا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آرہی ہے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے مسیحی سلطنتوں کی مسلمانوں کے خلاف ساششوں اور چیرہ دستیوں کی وجہ سے طویل حملوں کے بعد 711 عیسوی میں تارک بن زیاد نے جبل تارک کے ساحل پر اندلس کے مسیحی حکمران رادرک کو عبرتناک شکست دے کر یورپ میں اسلام کے شاندار مستقبل کی بنیاد رکھی دمشقی خلافت کی نگرانی میں عموی شہزادے عبد الرحمن الداخل کے حصے میں اندلس کا تخت آیا اور پھر اسلامی سلطنت دنیا بھر کے مسلمانوں کا مرکز بن گئی عروج کا یہ سفر 800 سال تک جاری رہا اندلس علم و عرفان کا مرکز بن گیا اس ریاست نے ابن بیطار ابن رشد ابن ماجہ الفارابی ابن حضم اور اسحاق موسلی جیسے دانشور اور محقق پیدا کیے پھر وقت پلٹا اور گیارویں صدی عیسوی میں اسلامی ریاست اندلس ایک مرتبہ پھر مسیحوں کے نرگے میں خطرات سے دوچار ہو گئی اللہ تعالی نے اس ریاست اور حکمرانوں کو ایک اور موقع دیا اور یوسف بن تاشفین کی مدد پہنچی مسیحی حکمران الفانسو ششم کو عبرتنا شکست ہوئی اور مسلمانوں کو ایک بار پھر سنبھلنے کا موقع ملا مسیحی بھی کہاں ان دونوں شکستوں کی ضلط کو بھولنے والے تھے پندروی صدی کے وسط میں جب ارغوان کی مسیحی ملکہ ازبیلہ اور کشتلا کے مسیحی حکمران شاہ فرنڈنڈ نے مسلمانوں کے خلاف سازش کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے آپس میں شادی کر کے دونوں ریاستوں کو باہمزم کر دیا دونوں ریاستوں کے یکجہ ہونے سے ان کی طاقت کئی گناہ بڑھ گئی انہوں نے اسلامی علاقوں پر حملے کر کے ان پر قبضہ کرنا شروع کر دیا سن چودہ سو انتر تک مسلمان صرف اندرس کی ریاست گرناطا تک محدود ہو کر رہ گئے باقی سارا اندرس ان کے ہاتھ سے نکل چکا تھا اس وقت گرناطا پر ایک جری اور دنیل سرطان مولا ابو الحسن کی حکمرانی تھی اس کا بھائی اززاغل مالکہ کے علاقے کا حکمران تھا گرناطا کے چاروں طرف ساشییں چل رہی تھی جس سے دونوں بھائی واقف تھے ابو الحسن ہی اب گرناطا کے باسیوں کی آخری امید تھا مسیحوں نے دونوں بھائیوں کے درمیان نفرت پیدا کرنے کے بہت سے منصوبے بنائے مگر ناکام ہوئے آخر ابو الحسن کے بھائی اززاغل نے اپنے بھائی کے حق میں مالکہ کی حکمرانی سے دسبردار ہو کر اس کی بیعت کر لی اب مسلمانوں کی طاقت دو گناہ ہو چکی تھی فرینڈینڈ انتہائی طاقتور ہو چکا تھا اس نے ابو الحسن سے خراج کا مطالبہ کر دیا جس کے جواب میں ابو الحسن نے وہ الفاظ کہے جو رہتی دنیا تک محفوظ ہو گئے اس نے کہا غرناطا کے ٹکسال میں مسیحوں کو دینے کے لیے سککوں کی بجائے وہ تلواریں بنائی جاتی ہیں جو ان کی گردنیں اتار سکتی ہیں اس وقت مشترکہ مسیح ریاست کا رقبہ سوہ لاکھ مربع میل جبکہ غرناطا کی ریاست کا رقبہ مہد چار ہزار مربع میل تھا یہ مقصر سی ریاست مسیحوں کو ہر وقت کھٹکتی رہتی تھی انہوں نے ابو الحسن سے فیصلہ کن مارکہ لڑنے کا ایرادہ کر لیا اور اس کی خفیہ تیاریاں بھی شروع کر دی ابو الحسن بھی ان کی چالوں سے مکمل باخبر تھا آخر سن 1482 عیسوی میں غرناطا کے سرحدی مقام لوشہ میں ابو الحسن اور فرینڈنڈ کا ٹکراؤ ہوا تارک بن زیاد کے سپوتوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور فرینڈنڈ کو شکست سے ہم کنار کر دیا 1483 عیسوی کے آغاز میں جب ابو الحسن ابھی لوشہ میں ہی تھا تو اس کے ولی عید ابو عبداللہ نے باپ سے بغاوت کرتے ہوئے تخت پر قبضہ کر لیا مسیحوں سے جہاد میں مصروف مسلمانوں کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی تھی مسلمان لوشہ کی فتح کے بعد غرناطا میں اسلام کی نشات سانیہ کا خواب دیکھ رہے تھے جو اب چکنا چور ہوتا ہوا دکھائی دے رہا تھا ابو الحسن لوشہ چھوڑ کر مالکہ چلا گیا اور وہاں پناہ لے لی جس نازک دور میں مسلمان اپنی بقاہ کی جنگ لڑ رہے تھے ابو عبداللہ کی اقتدار کی حوص نے ریاست کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا مسلمانوں کو اس طرح تقسیم دیکھ کر فرینڈنڈ نے مالکہ پر حملہ کر دیا ابو الحسن نے ڈٹ کر مقابلہ کیا ابو الحسن کو جنگ میں مصروف دیکھ کر ابو عبداللہ نے ایک اور بے غیرتی کی اور ابو الحسن کی پشت پر حملہ کر دیا ابو الحسن اس مشکل گھڑی میں مسیحی فوج کا مقابلہ کرتا رہا اور دوسری طرف ابو عبداللہ کو واپس غرناطا جانے پر مجبور کر دیا اسی دوران ابو عبداللہ کا فرینڈنڈ کے ساتھ سامنا ہو گیا ناتج عربہ کار عبداللہ نے شکست کھائی اور گرفتار ہو گیا ابو عبداللہ کی گرفتاری کے بعد غرناطا کا تخ خالی ہو گیا ابو الحسن بیٹے کی بغاوت کی وجہ سے بیمار ہو گیا اس پر فالج کا ایک شدید حملہ ہوا اس نے اپنے بھائی اززاغل کو حکم دیا کہ وہ غرناطا جا کر تس سبال لے اززاغل نے گرناطا پہنچ کر تقس سنبال لیا اور اپنی فوج کو نئے سرے سے منظم کرنا شروع کر دیا ایک بار پھر امید بن گئی تھی کہ اززاغل مسلمانوں کا نجات دہندہ ثابت ہو گا مگر اسی وقت ابو عبداللہ کا ایک اور مکروح کردار سامنے آیا قید کے دوران ابو عبداللہ نے فرینڈنڈ کے ساتھ اقتدار کے لیے ساز باز کر لی فرینڈنڈ نے ابو عبداللہ کو رہا کر دیا اور وہ سیدھا مالکہ پہنچ گیا اور وہاں کے لوگوں کو یہ کہہ کر ساتھ ملا لیا کہ وہ بغیر جنگ کے ان کی فرینڈنڈ کے ساتھ صلاح کروا دے گا اس پر مالکہ کے لوگوں نے اس کی برتری کو تسلیم کر لیا پھر ابو عبداللہ نے اززاغل کو پیغام بیجا کہ وہ لوشا کا قلعہ اس کے حوالے کر دے تو اس سے صلاح ہو سکتی ہے اور مل کر فرینڈنڈ کا مقابلہ کریں گے لوشا کا قلعہ غرناطہ کے ایک حفاظی مورچہ کی حصیت رکھتا تھا لوشا پر قبضہ فرینڈنڈ کے منصوبے کا باقیدہ حصہ تھا اززاغل نے اعتماد کرتے ہوئے لوشا کا قلعہ اپنے بتیجے ابو عبداللہ کے حوالے کر دیا ابو عبداللہ نے قلعہ ملتے ہی فرینڈنڈ کو لوشا آنے کی دعوت دے دی اور بغیر مضاحمت کے لوشا فرینڈنڈ کے قبضے میں چلا گیا مالکہ کے لوگوں کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو انہوں نے ابو عبداللہ کے خلاب بغاوت کر دی اس پر فرینڈنڈ نے مالکہ کا محاصرہ کر لیا اززاغل غرناطہ سے مالکہ کے لیے روانہ ہو گیا غرناطہ خالی ہونے پر ابو عبداللہ غرناطہ پہنچا اور اس نے ایک مرتبہ پھر تخت پر قبضہ کر لیا ناظرین یہاں سے وہ دردناک باب شروع ہوتا ہے جس کا انجام مسلمانوں کی بربادی پر ہوا جو لوگ آٹھ سو سال سے امت کو راہ دکھا رہے تھے آج وہ خود بھٹک چکے تھے غرناطہ پر ابو عبداللہ کی فتح دیکھ کر مالکہ کے لوگوں نے فرینڈنڈ سے صلح کر لی اس طرح لوشا اور مالکہ فرینڈنڈ کے قبضے میں چلے گئے پھر سن انیس سو انانوے میں فرینڈنڈ نے اپنا اصلی چہرہ دکھایا اور اپنے موں بولے بیٹے ابو عبداللہ کو پیغام بھیجا کہ وہ غرناطہ کی چابیاں مسیحوں کے حوالے کر دے یہ پیغام ملتے ہی ابو عبداللہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی اپنوں سے غداری کا انجام اسے واضح طور پر دکھائی دینے لگا اس نے اہلِ غرناطہ سے مشورہ کیا تو انہوں نے آخری دم تک لڑنے کا فیصلہ کیا فرینڈنڈ اور اہلِ غرناطہ میں زبردست لڑائی لڑی گئی اور فرینڈنڈ کو شکست ہوئی غرناطہ کے قریبی علاقے بھی مسلمانوں کے قبضے میں آگئے ناظرین قدرت بھی انسانوں اور قوموں کو سنبھلنے کے لیے موقع دیتی رہتی ہے یوسف بن تاجفین سے ابو الحسن تک قدرت نے اہلِ اندلس کو سنبھلنے کے کئی موقع دیئے مگر بے سود اقتدار کی حوص اور اپنوں کی گداری نے اندلس کو برباد کر کے ہی چھوڑا ابو عبداللہ کی کامیابی اس کے چچا عزاغل کو ایک آنکھ نہ بھائی اس دفعہ اس نے ایک شرمناک حرکت کر دی عزاغل نے ابو عبداللہ کے خلاف فرینڈنڈ کو تعاون کی پیشکچ کر دی اور اسے غرناطہ پر حملے کے لیے اکسایا فرینڈنڈ کو اور کیا چاہیے تھا اس نے غرناطہ پر حملہ کر دیا عزاغل نے اس کا ساتھ دیا عردگرد کے تمام کلے بھی آستہ آستہ فرینڈنڈ کے قبضے میں آگئے اور وہ انتہائی مضبوط ہو گیا برتری کا یقین ہو جانے پر فرینڈنڈ نے عزاغل کو اسپانیہ چھوڑ جانے کا حکم دیا عزاغل فرینڈنڈ کا مو دیکھتا رہ گیا آخر وہ مراکش میں جا کر جلا وطن ہو گیا اور وہاں گمنامی کی موت مرا قداروں کا ہمیشہ یہی انجام ہوتا ہے اب فرینڈنڈ اور عزبیلہ نے فیصلہ کن مار کے کی تیاری شروع کر دی آخر 1491 اسوی کی گرمیوں میں مسیحی فوج نے غرناطہ کا محاصرہ کر لیا شمالی پہاڑوں کی وجہ سے غرناطہ میں کمک پہنچتی رہی مگر سردیوں میں پہاڑوں پر برپ پڑھنے کی وجہ سے راستے بند ہو گئے اور خوراک کی کمی ہو گئی غرناطہ کا سپاہ سالار موسیٰ بن غسان آخری سپاہی تک لڑنے کو تیار تھا مگر ابو عبداللہ ذہنی طور پر شکست تسلیم کر چکا تھا وہ فرینڈنڈ کے ساتھ صلح اور مائدے کے راستے تلاش کرنے لگا غرناطہ کے وزیراعظم ابو القاسم اور دیگر عمراء نے سازش کے تحت فرینڈنڈ سے خفیہ رابطے شروع کر دیئے ابو عبداللہ کو شکست کے لیے تیار کرنے میں بھی ابو القاسم کا اہم کردار تھا آخر ابو عبداللہ کی اجازت سے صلح نامہ کی شرائط تیہ کر لی گئی مسلمانوں کو جان کی حفاظت کی زمانت دی گئی معاہدہ کے تحت ابو عبداللہ کو البشرات کے علاقے میں جاگیر دے دی گئی پھر دو جنوری سن چودہ سو بانوے کی وہ دردناک گھڑی آ گئی جب ابو عبداللہ نے غرناطہ کی چابیاں عزبیلہ کے حوالے کر دی پادری عظم نے آٹھ سو سال سے کسرِ الحمرہ پر لہراتے اسلامی پرچم کو اتار کر مہ سلیب نصب کر دی اس طرح سلیب نصب ہوتے ہی اسلامی حکومت کا آٹھ سو سال تک چمکنے والا سورج غروب ہو گیا ابو عبداللہ اپنے خاندان سمیت شہر سے آہوں اور سسکیوں میں روانہ ہوا شہر سے نکلتے وقت اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جس پر اس کی ماں نے تاریخی جملے بولے اس نے کہا کہ جس چیز کی تم مردوں کی طرح حفاظت نہیں کر سکتے اس کے چھن جانے پر عورتوں کی طرح رونے سے کیا فائدہ ناظرین سو سال بعد تک غرناطہ کے مسلمانوں پر مظالم دھائے جاتے رہے جس سے لاکھوں مسلمان ہجرت کر کے مراکش اور شمالی افریقہ میں عباد ہوئے جہاں آج بھی ان کو مہاجر کہہ کر پکارا جاتا ہے یوں ایک بزدل اور غدار حکمران ابو عبداللہ کی شامتِ عمال کی وجہ سے اہلِ اندلس کو یہ عبرتناک دن دیکھنا پڑا اس شکست نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو خون کے آنسو رولا دیا استمبول میں موجود کسرِ الحمرہ اور کرتبہ مسجد آج بھی مسلمانوں کی عظمتِ رفتہ کی یاد دلا رہی ہے ناظرین امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ بوکس کا استعمال کریں موسیقی